موسیقی پانچ اگس دو ہزار انیس کو آرٹیکل ثری سیمنٹی اور تھرٹی فائف اے ریوک ہوتے ہیں اور کشمیر ایک بالکل نئے انداز کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا ہے بہت سارے ایسے آپ کو ویڈیوز نظر آتے ہوں گے اور ٹیگ ٹی وی پر بھی آپ کو ہم ایک شو دکھاتے ہیں آر افتے جس میں کشمیر جمہو دونوں جگہوں پہ اور اس پورے ریجن میں ہونے والی ڈیویلپمنٹ کی آپ کو ہم جلکیاں دکھاتے ہیں بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ ہے تصویر کا ایک روح دوسرا روح یہ ہے کہ ہمارے وہی کشمیری پندت جن کا ساتھوں ایکسیڈس ہوا تیس برس پہلے ان کا پھر وہاں پر قتل ہو رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے صرف ان کو ہی نہیں ایسی خبریں بھی آئیں کہ سکھ ٹیچرز کو بھی مارا گیا جو پروگریسیب مسلمز ہیں وہاں پہ ان کو بھی مارا گیا وہ ایشیوز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹورزم بوم کر رہی ہے کہیں پر بھی ہوتلوں میں آسانی سے جگہ نہیں ملتی چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹ ٹری سیمنٹی اے تھرٹی فائف کا جو ریوکیشن کا کشمیر ہے یہ ہے یا پہلے والا کشمیر ہے یا کیا ہے اور آج کشمیر کی نمائندگی کرنے والی ایک بہت ہی مہان ہستی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہم ان کو سکائپ پہ کئی بار لے چکے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں بھی کئی سال پہلے آ چکے ہیں میں سواگت کرتا ہوں آپ سب کے فیورٹ اور ہمارے بھی فیورٹ سوشیل پندک بھائی کا سوشیل بھائی میں آبھاری ہوں آپ نے پھر سے موقع دیا اور بہت خوشی ہے ٹیک ٹی وی پر جب بھی آتا ہوں بہت حاند آتا ہے آپ سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگا میں نے تھوڑا پریچے باندھا ہاں جی اس میں پوری کہانی بھی ہے آج کا کشمیر پوسٹ تھری سیمیٹی تھرٹی فائف اے ریوکیشن کے بعد کیا ہے تین سال ایک مہینہ اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہم دن گن رہے ہیں کہ تین سو ستر کے بعد جس کشمیر کا وعدہ تھا وہ کب پورا ہوگا اور ہر روز اب اس بات پر یقین ہونے لگا ہے کہ جس تین سو ستر کے ہٹنے یا اس کے ڈسمنٹل ہونے اس کے نیوٹر ہونے کو ہم لوگ پہلا قدم مان رہے تھے ایک لمبی یاترہ کا وہ ایک ماتر قدم آخری قدم بلکہ اگر تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ایک قدم آگے اور ڈیڑھ قدم پیچھے ایسا دکھائی پڑ رہا ہے میں اس بات سے بلکل بھی انکار کروں گا کہ تین سو ستر اپنے آپ میں کوئی چھوٹی موٹی چیز تھی اس کا جانا اس کو ہٹانا ایک کمال کی پولٹیکل ویل کا مظاہرہ تھا ایک بہت جررتی کام تھا جو پچھلے ستر سالوں میں کتنی سرکاریں آئیں اور گئیں انہوں نے اس کو لے کر کے وہ کمٹمنٹ نہیں دکھایا وہ حوصلہ نہیں دکھایا جو اس سرکار نے دکھایا اور اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے لیکن کیا یہ کیول ایک باکس کو ٹک کر دینے کا کام تھا کہ لوگ سالوں سے چلا رہے تھے کہ اب تو آپ کے پاس پوری مجورٹی ہے پارلمنٹ آپ کے پاس ہے پریزیڈنٹ وائز پریزیڈنٹ آپ کے ہیں تو کیا مصیبت ہے تو انہوں نے دے مارا موہ پہ اور کہا چلیے اب چپ کیجئے یہ ہو گیا جبکہ بات یہ تھی کہ تین سو ستر کی چھایا میں ستر سال جس جہاد نے اپنا شکنجہ کسا تھا کشمیر پر وہ پارلمنٹ میں ایک پروکلمیشن سے یا پریزیڈنٹ کے کسی کاغذ پر سائن کر دینے سے جانے والا نہیں تھا وہاں کی زمین پر جو قبضہ ہے وہاں کی میڈیا پر جو قبضہ ہے ایکیڈیمیا پر جو قبضہ ہے بیروکرسی پر پولیس پر لور جوڈیشری پر سویل سوسائیٹی پر وہاں کی لٹریچر پر آرٹ پر سوچئے ایک سینیما ہال ہم ابھی تک شروع نہیں کرا پائے ہیں کشمیر میں شاید ابھی ایک شروع کیا ہے شاید کہہ رہے ہیں نا آپ بتا نہیں کیونکہ یہاں پہ یہی انٹرومیشنل نہیں تو یہ حالت ہے اچھے یہ ہمیں بتائیے ہمارے ویورز کو بتائیے آپ نے کہا کہ تھری سیمنٹی تھرٹی فائف اے کی ریوکیشن ایک واقعی بڑا کام تھا ایک بہت بڑی پولیٹیکل ویل چاہیے زبردست کام تھا اور اس کے بعد جو آپ کی پندت برادری کے لیڈر ہونے کے ناتے امیدیں تھی وہ آپ نے کہا کہ وہ ہمیں ایک قدم آگے اور دیر قدم پیچھے والا معاملہ نظر آتا ہے لیکن سٹون پیلٹنگ آلماس ختم ہو گئی بزاروں کی رونک آگئی وہاں پہ ٹھیک ہے یہ پندت بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مر رہے ہیں ہمیں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ستر پچھتر سال کا جو ایک مائنسیٹ تھا وہ کوئی تین سال میں نہیں جا پائے گا تو یہ دونوں باتیں آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کہی جو ہمارے نارملسی کے سٹینڈرڈز جو اس کے میار ہم نے تیہ کی ہیں یا اس کا کرائٹیریا ہم نے اس کی قسوٹی ہم نے بنائی ہے اس سرکار نے ہم نے سے میرا مطلب سرکار سے ہے وہ لگتا ہے یہی ہے کہ بازار رونک سے چلیں سڑکوں پر ٹرافک دوڑتا دکھائی پڑے سکول اور کالجز کھلیں دفتروں میں لوگ آئیں یہ ہے نارملسی اور اس میں اگر دو چار دن میں ایک آدھ آدمی مارا بھی جائے تو یہ تو کشمیر میں 32-32 سال سے ہو ہی رہا ہے یہ بھی پارٹ ہے نارملسی کا اگر کبھی کبھار ہڑتال ہو بھی جائے اور کبھی کبھار پتھر بازی ہو بھی جائے تو پھر ایسا تھوڑی ہے کہ یہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہو گئی جس کے لوگ آدھی نہیں ہیں دکت یہی ہے سرکار سرکار نے اپنا من بنایا ہے کہ ہمیں کشمیر کو ریزولڈ نہیں کرنا مینج کرنا ہے اور مینج کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سکول کالج چلیں بزار لگیں دفتر کھلیں اور سڑک پر ٹرافک ہو ہڑتالے نہ ہو تو جو سطح پر نارملسی دکھتی ہے وہ نارملسی ہو اب جہاد تیہ کرتا ہے کہ اسے کب پتھر بازی شروع کرنی ہے کب ہاتھ کھیچنا ہے جہاد تیہ کرتا ہے کہ اسے کس سکول میں کس ٹیچر کو کب مارنا ہے کس دکان میں کس کیمسٹ کو کب ٹھوکنا ہے کس جگہ کب بم پھیکنا ہے کہاں کب انکاؤنٹر کرنا ہے وہ اپنے ریسورسز بچا کے چلتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے لیکن یہ سرکار صرف جوابی کاروائی میں یقین رکھتی ہے وہ بیٹھی ہے کہ آئیے چلیے پہلے آپ وار آپ کیجئے پھر ہم آپ کو ڈھونڈیں گے پھر اعلان ہو جائے گا کہ فلان آدمی نے جہاں پر یہ واقعہ کیا تھا وہ اس انکاؤنٹر میں ڈھیر ہو گیا جی اور آپ خوش ہو جائیے اور کہیں سٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بحث میں فس گئے تو آنکڑے دکھا دیں گے کہ سب پچھلے سال کوئی پانچ سو پتھر بازیاں ہوئی تھی اس سال صرف سواسو ہوئی ہیں تو دیکھئے کتنا بڑا فائدہ ہے پچھلے سال کچھ اتنے لوگ مارے گئے تھے سیویلینز اس سال اتنے کم مارے گئے ہیں دیکھئے کتنا بڑا فائدہ ہے ملکہ کمال کی بات یہ ہے کہ اگر انکاؤنٹر زیادہ ہوں تو کہیں گے کہ دیکھئے ہم نے زیادہ دہشتگرد مار دیئے اپنی پیتھوک لیں گے انکاؤنٹر کم ہو تو کہیں گے دیکھئے ہماری انتظامیاں کا یہ نتیجہ ہے کہ اب انکاؤنٹر کتنے کم ہو گئے ہیں یہ پوری کی پوری تحریک جو ہے تھنڈی پڑ رہی ہے تو دونوں سروں سے ممبتی جلانے کا جو ایک رویہ بن گیا ہے اور یہ جتلانے کا کہ ہم نے سنبھال لیے جیس اب سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یہاں تک کہ ایک منسٹر نے کہا ابھی پچھلے سال کہا ان سے پوچھا گیا کہ صاحب کشمیری برامنوں کو پنڈیتوں کو ہندووں کو آپ گھر کب بھیجیں گے تو انہوں نے کہا ارے ہزاروں مزدور پیدل چل کے سینکڑوں کلومیٹر گھر جا رہے ہیں یہ اس ملک میں سب لوگ فری ہیں آپ جب چاہیں جانا جا سکتے ہیں آپ کو روکا کس نے ہے آپ مزدوروں کی تلنا ان ہندووں سے کر رہے ہیں جن کو مار کر پیٹ کر لوٹ کر بھگایا گیا تو تاجب ہوتا ہے کہ یہ کونسی ذہنیت ہے جس سے واسطہ پڑا ہے یہ کیا تصور ہے کونسی مان سکتا ہے یہ کس کسوٹی پر اپنے آپ کو کس رہیں تو مایوسی ہوتی ہے آپ کو جہاد کا علاج کرنا ہے آپ کو آنکڑے بازی نہیں کرنی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کا علاج جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوگا جوابی کاروائی کرنے سے نہیں ہوگا اس پر فیروتی ادا کرنے سے اس کو ریائتیں دینے سے اس کا دل جیتنے سے نہیں ہوگا اس کی کمر توڑنی پڑے گی اس کو چن چن کر بیروکریسی سے نکالنا پڑے گا پولس سے نکالنا پڑے گا چھان بین کر کے سیویل سوسائیٹی سے نکالنا پڑے گا اس کے ہاتھ پاؤں برابر کرنے پڑیں گے ورنہ وہ موقع دیکھے گا کبھی وہ چھپ جائے گا کبھی تو یہ جو تھری سیویٹی اور تھرٹی فائف اے کے بعد والا جس کو میں پوسٹ کشمیر کہہ رہا ہوں اس میں جو جہادی مائنسیٹ ہے وہ کیا حکومت کی کوششوں سے یا اپنے آپ سے پاکستان سے وہ مدد نہیں مل رہی یا ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ہمیں اسیمیلیٹ ہونا پڑے گا کچھ کم بھی آپ کو ہوتا نظر آ رہا یا چھپا ہوا ہے جیسے آپ نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ہائیڈ کر لیا ہاں تھوڑا بہت ایسا ہے ان کو لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس کارتوس ختم ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑا بچ بچ کے نشانہ لگاتے ہیں جب آپ کے پاس خوب سارے ہوں تو آپ بہچار کرتے ہیں جب آپ کے چھپنے کے ذریعے کم ہوں تو آپ تھوڑا بچ کے چلتے ہیں تو یہ ایک مانسکتہ ہے جہاد بھی ایک لمبی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو منیج کرتا ہے اب جہاں تک ان کا سوال ہے کہ یہ جہاد ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ سرکار پوری طرح مجھ پر ہاوی نہیں ہوگی اور میں جوابی کارروائی کر کے انکاؤنٹر کی طرح بتا دیں گے کہ چلیے نپٹا دیا ان کو آگے کون آئے گا اس سے معملہ نپٹنے والا نہیں اس سے ایک طرح سے stalemate ایک impasse آئے گا جس میں ٹھیک ہے وہ ایک frozen conflict چلا آ رہا ہے ایک resolute کام جس سے آر پار معملہ سمٹ جائے وہ نہیں ہوتا دکھ رہا ہے یہ سب سے بڑی ماہی کچھ عرصے بعد بھی آپ کو نہیں دکھ رہا جی نہیں صرف مطلب دیکھئے اس کو آنکڑوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے آپ کا جو آگرہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے اب اتنے ستین سالوں میں کتنی کمی آئی ہے میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گا ابھی ہم نو گیارہ کی برسی پہ تھے امریکہ میں نو گیارہ کے بعد کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے لیکن پچھلے سال امریکہ کا ہوم لینڈ سیکیورٹی بجٹ آج تک کا سب سے زیادہ تھا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ خطرہ بنا ہوا ہے اور اس کو اس بات سے نہیں نا پا جا سکتا کہ کتنی پتھر بازی ہو گئی کتنے لوگ مارے گئے کتنے لوگ پکڑے گئے یا کتنے انکاؤنٹر ہوئے تو آپ کرکٹ کے سکور کی طرح جہاد کو ناپ نہیں سکتے کہ پچھلے اننگ میں اتنا تھا اور اس اننگ میں اتنا ہے یہ سب سے بڑی بیوکوفی ہے جہاد کو اس طرح سے ناپنا آپ کو اس کی کپیسٹی دیکھنی ہے اس کی ڈیلیوری وہ تیہ کرتا ہے آج اگر دیکھئے تین سو ستر ہٹنے کے بعد کم سے کم آٹھ مہینے کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا کوئی پتھر بازی نہیں ہوئی کوئی ہڑتال نہیں ہوئی تو کیا آپ یہ ماننے کی غفلت کر سکتے تھے کہ وار ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا آج مضوع آپ سوچئے یہ کس طرح کی ناسمجھی ہے کہ پندرہ اگست کو آپ شکاروں پہ کچھ ترنگیں باند دیتے ہیں سو دو سو شکاروں پہ ترنگیں باند دیئے آپ نے اس کی ویڈیو کلپ بنائی اور پورے دیش میں چلا دی کہ دیکھئے صاحب کشمیر میں ترنگوں کی فضا دیکھئے اس کے بعد جنمشٹمی آئی آپ نے لال چوک سے کرشن جی کی ایک جھانکی نکالی گاتے بجاتے بجن گاتے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں کیا کبھی سوچا تھا لال چوک سے آپ کو کرشن جنمشٹمی کی جھانکی نکلے گی وہ بھی ایک کلپ چلا دی لوگوں کو لگا کہ کشمیر بدل گیا اور جہاد کو ایک ہفتہ نہیں لگا ہر روز کبھی سکول میں کبھی کیمسٹ پہ کبھی بازار میں کبھی گھر میں گھس کر کبھی دفتر میں گھس کر تحصیل دار کے پوائنٹ بلانک رینگ سے انہوں نے آدھا درجہ لوگ مارے تو بتیس سال پہلے جو لوگ نہیں نکلے تھے انہوں نے بستر باندھ کر نکلنا شروع کر دیا تو جاتا ہے کہ آئیے یا پھر کہا جاتا ہے کہ ٹورس دیکھئے پندرہ لاکھ ٹورسٹ بیس لاکھ ٹورس اتنی ساری فلائٹیں ستر ہزار روپے کمرہ کمال ہو گیا آپ اس جہاد کی جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں وہ اس کے لیے آپ کے شکر گزار نہیں ہے وہ اس کو آپ کی بے بہت دیر تک گزار کر سکتے اور یہ چل رہا ہے کشمیر کو کشمیر کے جہاد کو ایسا مان لیا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا روٹے ہوئے لوگ ہیں انہیں منانا ہیں یہ تھوڑا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں انہیں سمجھانا ہیں ان کے پاس نوکری یا شکشہ یا علم کی کمی ہیں انہیں تھوڑا سکھانا ہے اس طرح اس پر لیپا پوتی ہو رہی ہے کشمیر سے ایک لاکھ سے زیادہ کلاشنکو پکڑی گئی ہیں پچھلے تیس سالوں میں کلاشنکو کی فیکٹری بھارت میں نہیں ہے اور نہ ہی کشمیر کے سیب باغانوں میں پیڑ پر اگر اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس اسلہ ہے بارود ہے بم ہے اور گولیاں ہیں تو یہ کچھ گھروں میں تو ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں کہیں پناہ گاہیں ہیں کہیں اس کا command and control structure ہے اور وہ آج بھی جب مرضی آئے جسے چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں نشانے پر لے سکتے ہیں آپ کرتے رہیے جوابی کار بھائی اسے کشمیر کو manage کرنا بھیلے ہی آپ مان لیں solve تو آپ کتے ہی نہیں کر رہے ہیں resolve آپ نہیں کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ذہنیت یہ ہے کہ ساب یہ سمسیہ ہماری پیدا کی ہوئی نہیں یہ ہم کو وراثت میں ملی ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ ہم ہی کو حل کر جانا ہے ہم کو manage کرنا ہے اور manage کا criteria میں نے آپ کو بتا دیا تو پھر ایسے ہی چلے گا ہمیں آدھی ہو جانا پڑے گا آپ نے بڑی ایک غور طلب بات ہمیں بتائی آپ نے کہ بھلے سے کمرہ ستر ہزار رقع ہو جائے بھلے سے وہاں کی ایکانومی گروم کر رہی ہے مگر آپ ریسورسز ان کی جیبوں میں ڈال دیں ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ریسورسز ایکانومی کے ان کی جیبوں میں ڈال دیں تو کیا جو خاص پر وادی میں مائن سیٹ ہے جنتا کا پہلے تو وہ پاکستان سے ان کو کچھ امیدیں تھی اب تو ان کو پاکستان سے بھی امیدیں نہیں اب تو جنتا کو جو مین پاپولیشن ہم کھل کے بات کرتے ہیں وہ تو مسلم برادری کی ہے اب وہ بھارت کے ساتھ اسیمیلیٹ بھی اپرنڈی لگتا مائن سیٹ جو ہے یہ آگے چل رہا ہے کیا صورتحال ہے نہ صرف ستر ہزار کا کمرہ اور جیو میں روپے جا رہے ہیں جو چیز صاف دکھائی پڑتی ہے جو آنکڑوں میں ہے ہمارے سینتر فور مانیٹرنگ اکانومی آف انڈیا اس کا آنکڑا ہے کہ کشمیر میں پر کپیٹا اونرشپ آف کار از ہائیس دن کنٹری پروسپیریٹی کا ایک بہت بڑا بیرومیٹر ہے کار اونرشپ یہ ایک ڈسکریشنری یہ ایک نیسیسٹی نہیں ہے اب کئی بار نیسیسٹی بن جاتی ہے انڈیا ایک ایک کنڈیشن میں آج بھی یہ ایک لکشری ہے اور اگر کشمیر ٹیرر کو ریوارڈ کر رہے ہیں آپ جب اسی اسی ہزار کروڑ کے پیکجز دیتے ہیں اس کا کیا مطلب نکالا جاتا ہے میرے ایک جاننے والے ہیں جواہر لال کول بہت پرانے ورشت پترکار ہیں بہت عزدار وقتی ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ان کا ایک سکول میں پڑھنے والا دوست کشمیر میں کشمیری مسلمان تھا وہ ان کے پاس آیا یہ بڑی سننے لائک بات تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کشمیر سے آپ کسی بھی ڈیریکشن میں ہزار کلومیٹر دو ہزار کلومیٹر کہیں بھی چلے جائیں نورت ساؤت ایس ویس کسی بھی ڈیریکشن میں آپ کو کوئی ایسا ملک ملتا ہے کہ جہاں آپ کو اتنی سہولیت ہو جتنی ہندوستان میں اتنی آزادی ہو جتنی ہندوستان میں تو انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا ایسا ملک تو نہیں دکھائی پڑتا آپ کہیں بھی چلے جائیں کتنی پابندیاں ہیں کتنی سکتیاں ہیں تو جوارل الالکول نے اس اشتیاق سے پوچھا کہ تو پھر تم پاگل کیوں ہو گئے ہو تمہارا دماغ کیوں خراب ہے تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ ہندو ہیں تو جوارل جی نے کہا ہاں ہیں ہندو میں ایک بات مانی جاتی ہے ایک عقیدہ ایک آستہ ہے کہ ایک منطر ہوتا ہے وہ منطر اگر آپ کا صد ہو جائے آپ کو اس پر اچھا خاصا کنٹرول ابھیاس ہو تو آپ کے من کی کامنا اچھا پوری ہو جاتی ہے وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ مسکرائے ایسا ہے کہتا میں میں پوری ہوتی ہیں پاکستان ایک طرف یہ ہماری بیوکوفیاں ہیں کہ ہم نے ستر سال عادت بگاڑ دی ہے ایک پوری کی پوری ذہنیت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک نشے کی عادی ہو گئی ہے اور ہم نے اس نیرٹیو کو چینج نہیں کیا ہم نے جہاد کے مو پر روپیہ پھکا ہے ہم نے جہاد کو ڈیولپمنٹ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے دنیا میں ایسی بیوکوفیاں کہیں نہیں ہوتی ہیں جو ہم نے کی ہیں کشمیر ایک واحد کیس ٹیڈی ہے پوری دنیا میں جو یہ پروف کرتی ہے کہ شہریت کو وہاں پر نہیں لاغو ہونے دیں گے وہاں جانے کے لیے پرمیٹ تک لینا پڑے جیسے ویزا لینا پڑتا ہے اس طرح کی شرطیں لگائیں گے اور اس کے بعد بھی وہاں کی ایک چھوٹی سی مائنورٹی کو پانچ سات پرسنٹ مائنورٹی کو آپ مار کر پیٹ کر لہو لہان کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیں یہ گرائٹیچوڈ ہے یہ دل جیتا ہے آپ نے ستر سال میں اور یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے ہماری حکومتیں اور سرکار اب تک کہ آج بھی کنسیشنز تین سو ستر ہٹے ابھی آٹھ مہینے نہیں ہوئے تھے جس نے انہی پریولیجز کو پارشلی ریسٹور کر دیا جو تین سو ستر کے خارج ہونے سے ہٹائی گئی تھی تو کس مغالتے میں کس بھرم میں کیا سوچے بیٹھے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو ایک قدم آگے ڈیڑھ قدم پیچھے تھا وہ یہی ہے اور جب دشمن پہچانتا ہے کہ آپ confused ہیں آپ نہیں جانتے کہ اگلا قدم کیا ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ دیش کی قیمت پر وصولہ جاتا ہے آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ دیش کی قیمت پر وصولہ جا رہا ہے ہمیں اور ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ 370 اور 35 کے بعد ریوکیشن کے بعد جو وہاں کی مین پولیٹیکل پارٹی ہیں ایک تو وہ پارٹی ہیں جو کوٹ ان کوٹ اپنے آپ کو سیکولر کہتی تھی جن کے ساتھ موڈی جی نے اپنی پہلی سرکار کے دوران ایلائنج بھی ایک کے ساتھ کیا پھر ریوکیشن کے بعد ان کو نظر بند بھی کیا اور پھر ابھی ہم نے پچھلے سال غالبند دیکھا کہ وہ سب ملنے بھی گئے ہوئے تھے ڈلی ٹھیک اچھا وہ پارٹیاں بھی لگتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا سٹینز چینج کیا ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے نہیں لگتا کہ انہوں سٹینز چینج کیا میں ان کی بات نہیں کر رہا مسٹر گلانی کی پارٹی کی میں ان کی باتیں نہیں سیمیٹی تھرٹی فائف ریولکیشن کے بعد نیا پولٹیکل سینیریو کیا ہے یہ بہت روچک بہت دلچسپ سوال کیا ہے آپ نے سب سے پہلی بات تو میں آپ سے تھوڑا سا اس معاملے میں اقتراف رکھتا ہوں کہ وہ پارٹیاں سیکیولر تھیں کوٹ ان کوٹ میں نے کہا دیکھئے جس پی ڈی پی کے ساتھ بی جے پی نے الائنس کیا تھا ان کا ایک مینیفیسٹو ہے جس کو سیلف رول ڈاکیمنٹ کہتے ہیں اس سیلف رول ڈاکیمنٹ میں وہ شریعہ مانگتے ہیں اس سیلف رول ڈاکیمنٹ وہ کہتے ہیں کہ لو سی جو بورڈر ہے اس کو ارلیونٹ کر دیجئے کھلا آنا جانا ہو جس جہادیوں کو آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس ڈاکیمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بھارتی کرنسی کے ساتھ کشمیر میں پاکستان کی کرنسی چلے اس ڈاکیمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی territory کا joint management ہو پاکستان کے ساتھ shared sovereignty ہو یہ ہے ان کے secularism کشمیر میں کشمیر میں حالات صدھارنے کے لئے تو اس میں وہاں کے جو ہندو refugees تھے ان کو کچھ سہولتیں دینے کی بات ہوئی تو ان کا یہ آگرہ تھا کہ اگر آپ ہندو refugees کو سہولتیں دیں گے تو آپ ان کو کیمپوں میں بنے رہنے کا incentive دیں گے تو آپ نہ انہیں کشمیر واپس بسنے دیں گے نہ ان کے انسانی حقوق ان کی بتر زندگی کو تھوڑا سا صدھرنے کا موقع دیں گے تو یہ ہے آپ کی hate نفرت کی انتہا اور یہ خود کو secular کہتے ہیں سوشیل بھائی آپ نے کہا کہ یہاں پر جو اتنی منورٹی پندتوں کی community تھی اس کو بھی نہیں رہنے دیا گیا اور جو چند بچے کچھے رہ بھی گئے ان کو بھی جینے نہیں دیا جا رہا تو چلیے سرکار ایسی environment بنا بھی لے وہ جو پندتوں کی resettlement کی بات کی جاتی ہے چند لاکھ میں سے کچھ ہزار آنے کو تیار بھی ہو جائیں یا ہم یہ بھی عجیم کر لیں کہ سارے کے سارے واپس آنے کو تیار ہو جائیں تو سینیریو تو وہی ہے وہ کیسے رہ پائیں گے یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مٹھی بھر لوگوں کو بھی رہنے نہیں دیا جا رہا میں اسے ایک دم اور آگے جاتا ہوں افغانستان میں تو وہ مٹھی بھر بدھس بھی نہیں رہ گئے تھے صرف بامیان میں پتھر کے وہ بدھا کھڑے تھے نہ وہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے ان بے زبان پتھر کے بتوں کو توپ کھانا لگا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اڑا دیا گیا آپ اس ذہنیت سے آپ کا مقابلہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وکاس کریں گے واپس بلائیں گے اور یہ جو واپس بلانے کا پاکھنڈ چل رہا ہے ڈراما چل رہا ہے وہ ایسے ہے کیونکہ ان کے مو پر ان کی جو بدحالی ہے ان کا جو ڈیسٹیچوشن ہے اس کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان کو کچھ ہزار نوکرییاں دیتے ہیں اور ان نوکریوں کے لالچ میں یہ لوگ وہاں آئیں گے ان کو وہاں کی نارملسی کا ایک ڈھونگ تو کرائی دیتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھئی اب ترنگے بھی ہیں اب جھاکیاں بھی نکل رہی ہیں تو اب آ جائیے اب سب کچھ حالات نارمل ہیں بلکل پہلے جیسا ہے ایسا کہ کے للچا کر کچھ لوگوں کو لے بھی جاتے ہیں وہ لوگ آپ سوچئے ان کا گھر ہے وہاں وہ وہاں کے رہنے والے ہیں اپنے گھر میں زوم ہیں اور پھر دنیا میں دھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ دیکھئے ہم نے نوکریاں دی تھی اور اتنے ہزار لوگ واپس چلے گئے تو آپ اپنا پنڈ چھوڑانا چاہ رہے ہیں یہ جو سر پر آپ کے ذمہ داری کی گھٹری ہے اس کو اب دھوٹے دھوٹے آپ بھی تھگ گئے ہیں اس ناٹک سے آپ پنڈ چھوڑا رہے ہیں اور اس میں کچھ لوگ مارے بھی جائیں تو پھر ٹھیک ہے مر جائیے آپ دیش کے لیے بلیدان دیجئے ہمارا سینڈ بیگز کی طرح استعمال ہو رہا ہے جیسے جب سہلاب آ جاتا ہے تو ریت کی بوریوں کی دیوار بنائی جاتی یہ پانی کو روکنے کے لیے یا پھر بنکر بنایا جاتا ہے تو اس دیش کے سیکیولرزم کو اب کشمیری ہندووں کو ریت کی بوری کی طرح استعمال کرنا ہے وہاں پر دل جیتنے کی اپنی مہم میں یہ پاکھنڈ اس طرح کی قیمت وصول کر رہا ہے ہم سے سچ کہا قبول کرنے کو راضی نہیں ہے اب تک کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ نسل کشی تھی ہماری سرکار یہ کرنے کو راضی نہیں ہے کہ جو پیڑت ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو انصاف ملے نیائے ملے ان کو مارنے والے وہاں چھٹے گھوم رہے ہیں وہاں نیتہ بنے ہوئے ہیں وہ سوشل آئیکنز ہیں وہاں کے آپ سچ مانیے جب گیلانی کی موت ہوئی مجھے بہت دکھ ہوا وہ چورانوے سال کا آدمی اپنے بستر میں آرام کی نین سوتا ہوا مرا جو کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو کسی نزدیک کے کھمبے سے لٹکا کر کم سے کم تیس سال پہلے مار دیا گیا ہوتا وہ اپنے کاموں کا انجام بھگتے بینا بہت آرام سے گیا اور اسی طرح یاسین ملک اور بٹا کراتے جا رہے ہیں ابھی تو کئی دشکوں تک نہیں جائیں گے کیونکہ یہ سرکار انہیں پالتی ہے یہ سرکار ان کو سرکشہ دیتی ہے ان کے خرچے اٹھاتی ہے ان کے نخرے اٹھاتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ ہم سے بھی یہ توقع رکھتی ہے کہ ہم وہاں جائیں جا کر کے بسیں تاکہ ان کے سر پر سے وہ کالک دھل جائے کہ ان کے ہوتے ہوتے ہوئے ہم وہاں سے نکل نا پڑا ایسے میں اس کے لیے ہمارے ایک لیڈر ہیں دکٹر اجائی چرنگو پنون کشمیر کے ان کا آگرہ ہے کہ ہم دو پاٹوں میں فسے ہوئے ہیں ایک تو جنوسائیڈ ہے اور ایک ڈینائیل آف جنوسائیڈ دشمن نے تو ہماری رکھی جا سکتی تھی لیکن جس پر ذمہ داری تھی ہمیں بچانے کی وہ دشمن کا دل جیتنے میں ایسا لگا ہے کہ اس نے ہماری نسل کشی پر لیپا پوتی کی اس نے ہمیں انصاف تک نہیں دیا تو ایک طرف ایسا دشمن ہے اور دوسری طرف ایسا دوست ہے ایسے میں ہم کو کوئی اور راستہ کھوجنا پڑے گا ابھی فیلحال کشمیر تو ہم اس پر اپنا کلیم چھوڑنے سے رہے لیکن انٹرم میں ہمیں کچھ اور راستے ڈھونڈ نے پڑیں گے آج ہم اس بات کے لیے مجبور کر دیے گئے ہیں آج میری کوشش ہے آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہو اس کا کوئی ایک اور پارٹ بھی اگر آج نہیں تو کسی اور وقت ہم ریکارڈ کریں چاہے آن لائن ہی اور مسلسل کرتے رہیں لیکن میں جو آج کی گفتگو ہے اس کے آخری لمحوں میں یہ بھی جان نا چاہتا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی کہ اس کا کوئی اور راستہ کلاش کریں وہ راستہ ہی اس کا جواب ہے اس کا حال ہے وہ آخر ہے کیا یا کیا ہو سکتا ہے بڑی بات ہے مجھے سب سے پہلی شرط اس راستے کی یہ ہے کہ ہم دنیا سے یہ قبول کروائیں کہ آج کے وقت میں یہ کوئی میڈیول پیریڈ نہیں تھا سلطانوں کا اور غازیوں کا کہ وہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیں اور اس پر کسی کو کوئی سوال پوچھنے کی جورت نہ ہو آج کی دور میں ڈیموکرسی کے دور میں ہیومن رائٹس کے دور میں پارلمنٹ اور سپریم کورٹ کے دور میں ایک انڈیپنڈنٹ پریس کے دور میں ایک جہتہ ملک نبھے کروڑ کی پاپولیشن دیکھتی رہ گئی اور ہم مار کر پیٹ کر اجار دئیے گئے یہ اگر آج کے دور میں ہو اور اس کو تسلیم بھی نہ کیا جائے تو سب سے پہلی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سولوشن تلاشیں اس سے پہلے جو زندہ ہیں اب تک گواہی دینے کے لئے ترس رہے ہیں اب تک انصاف کی انتظار میں سڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اب تک ریفیوجی کیمپس میں جی رہے ہیں بیس ہزار سے زیادہ تو ایک ریفیوجی کیمپ ہیں جس کو ہم جگتی کہتے ہیں جمہوں کے پاس ان کو اکنالیج کیجئے کہ یہ کون ہیں کس بات کے پیڑت ہیں کس لیے ہیں وہاں پر یہ ایک بڑی جنگ ہے پھر ہم کہاں رہیں گے کیسے رہیں گے وہ راستہ بھی نکالیں گے لیکن یہ راستہ اس کے پہلے قدم یہ ہے کہ جنوسائیڈ کی اکنالیجمنٹ ہو جسٹس کی ڈیلیوری ہو جنہوں نے جنوسائیڈ کا ایک سے پروفٹ کیا ہے جو ہمارے گھروں میں گھز گئے ہماری زمینوں پر چڑھ دوڑے جنہوں نے ہمارے مندر اجار دیئے ہمارے شمشان تک نگل گئے جن لوگوں نے ہمارے ویعپار اور دکانیں چھین لیں ان سے وہ واپس لیا جائے کیونکہ جب تک پروفٹ فرم جہاد خضم ہوتا رہے گا آنے والے وقت میں ایک اور جنوسائیڈ کا انسینٹیو بنا رہے گا انہیں معلوم ہوگا کہ دو پیوی پہلے جو مال غنیم تھا اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا کافر کی عورتوں کی بے حرمتی صحیح مانی جائے جب تک اس بات کا نتیجہ وہ نہیں بھگت دے جنہوں نے یہ سب کیا ہے تب تک ہم آگے کی سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ ہم لے کے رہیں گے آج نہیں تو کل یہ پیڑھی نہیں تو اگلی پیڑھی اس بات بہت بہت شکریہ آپ نے بہت تھوڑے شبدوں میں جو پوسٹ 370 35 A کی ریوکیشن کے بعد کی صورت حال ہے جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں بتائیں اور آگے کے رستے کا سجھاؤ بھی تھوڑا سا ہمیں دکھایا سوشیل جی یہ باتیں تو وہ ہیں جو نہ ختم ہونے مگر سم ٹائم تھوڑے شبدوں میں جیسا کہ آپ نے پوری صورت حال بیان کی ہے اس میں بہت ساری ان کہی باتیں بھی ہیں صحیح ہے تو بہت ہی آخر میں آج کی گفتگو کو جس کو میں پارٹ ون کہہ رہا ہوں بہت ہی آخر میں اس کو کیسے انکلوڈ کرنا ہم لوگ ایک بڑی گلوبل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اگلے سال جنوری میں ہم پوری دنیا کو دنیا بھر کے بڑے شہروں سے یہ بتائیں گے کہ نہ صرف کشمیر میں کیا ہوا کیونکہ کشمیر میں جو ہوا وہ ایک سٹینڈ آلون ٹریجڈی نہیں تھی وہ اکیلے کشمیری ہندو کی بھوگی جانے والی تراسدی یا تراجیڈی نہیں تھی یہ پچھلے ایک ہزار سال سے بھارت ورش کے ہندوؤں پر کی جا رہی نسل کشی تھی ان کا ہندو جاتی ودھونس تھا ایک ہندو حنن تھا ہمارا جنوسائد تھا وہ آج بھی چل رہا ہے پاکستان میں آج بھی ہر سال ایک ہزار سے زیادہ نابالک لڑکیاں اٹھا لی جاتی ہیں ان کا مذہب بدلا جاتا ہے ان کو زبردستی ادھیر عمر کے بال وچے دار مسلمانوں سے بیہ دیا جاتا ہے کہاں ہم اکیس فی صدی تھے انیس سو اکیون کے سنسس میں آج گھٹ کر ڈیڑھ فیصدی رہ گئے ہیں پاکستان میں افغانستان سے نام و نشان مٹ چکا ہے بانگلہ دیش میں اکتیس فیصدی تھے انیس سو اکیون کے سنسس میں آج آٹھ فیصدی بھی نہیں رہے ہیں وہاں کی ڈیماغرسی کولیپس کر گئی ہے وہاں پر ایک ڈیماغرفر نے ڈھاکا یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ ہر روز چھے سو سے زیادہ ہندو گائب ہو رہے ہیں اور یہی سلسلہ رہا تو دوہزار پچاس تک بانگلہ دیش میں ہندو بچیں گے نہیں اپنے ہی دیش بھارت میں کئی زلوں میں لوگ اپنا سامان باندھ پلائن کو نکل جانے کو مجبور ہیں یہ سلسلہ تھمنا چاہیے رکنا چاہیے اور کشمیر میں جو ہوا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی وہ الگ سے ہمارے ساتھ کچھ خاص ہو گیا ہو ایسا نہیں تھا تو پورے ہندو سمودائے کو وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو کسی آئیں دنیا کے بارہ شہروں میں ایک ساتھ ہوگی بیس گھنٹے لگاتار چلے گی ہم جہاں کہیں بھی ہوں رات رات بھر جاگ کر سب مل کر دنیا میں یہ گنجائیں گے کہ ہمارے ساتھ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس پر لیپا پوتی بند کیجئے اس پر اندیکھا کرنا بند کیجئے اس کو تسلیم کیجئے اور اس کو رکیے اس کو مانیے اس پر جھوٹ بولنا بند کیجئے اور اس کو رکیے ہم سو کروڑ ہندو چالیس کروڑ سے زیادہ بھائی بھین کھو چکے ہیں پچھلے ایک ہزار سال میں ہم اور نہیں سائیں گے بہت شکریہ بہت بہت دھنوادی ہیں آپ کے سوشیل پنڈت بھائی آپ نے بڑی اہم بات کی اور خاص طور پر جس کانفرنس کی آپ نے چرچہ کی اس چرچہ کو ہم ٹی وی پر ہر ہفتے کرنا چاہیں گے تاکہ لوگ جڑیں اور یہ ایک ایسی اویرنیس کی بھی کی دھرما کے پریوار میں جو آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہم بہت بہت دنوادی ہیں بہت شکر گزار میں آبھاری ہوں آپ نے مجھے وقت دیا اور اپنی دو باتیں کہنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ اور میری ویورز کے سامنے آپ سے بنتی ہوگی کہ آپ ہمیں جب دستیاب ہوں آن لائن ہی سہی مجھے بہت خوشی ہوگی تاکہ یہ باتیں چلتی رہیں یہ میسج چلتا رہے بہت ضروری بہت بہت دنوادی ایک بہت شکر نمشکار بہت بہت شب کام نائے بیورز بات چیت سن رہے تھے آپ سوشیل پندت بھائی بڑی ہی امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ جو نیریٹیو سوشیل جی اتنے سمیں سے پوری دنیا کے سامنے لا رہے ہیں ہم اس نیریٹیو کا کتنا حصہ ہے سوشیل جی کا ساتھ دی جی اور ان کی جو انٹرنیشنل مومنٹ ہے اس کا حصہ بنی اور آخر میں ٹیک ٹی وی کے حوالے سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بہت بہت دنیوار سبسکرائب